پاکستان میں گزشتہ دو روز میں ملکی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں نمائی کمی ریکارڈ کی گئی ہے انٹر بینک میں ایک ڈالر کی قیمت دو روز میں چھے روپے کے لگ بگ گر چکی ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں گیارہ روپے کی کمی دیکھی گئی ہے ڈالر کی قیمت میں دو روز میں ہونے والی بڑی کمی کے پس پردہ کوئی معاشی محرکات یا بیرون ملک سے کسی کردے یا امداد کا آنا نہیں ہے بلکہ ماہرین معیشت کے مطابق اسحاد دار کی لندن سے پاکستان واپسی ہے جنہیں مفتاح اسمائیل کی جگہ ودارت خدانہ کلم دام دیا گیا ہے اسحاد دار نے بدھ کو وفاقی ودیر خدانہ کے طور پر اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا ہے وہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے دوسرے اور دیسرے اقتدار میں ودیر خدانہ رہ چکے ہیں اسحاد دار کی پانچ سال بعد ملک واپسی کے بعد سے ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے جو گزشتہ ہفتے انٹر بیک میں دو سو پنتاریس روپے کی حد تک چڑھا گیا تھا پاکستان میں دو دن میں ڈالر کی قدر میں ہونے والی کمی نے مسلسل پندرہ روز تک ڈالر کی قیمت میں اضافے کے رجحان کو روک دیا ہے تاہم کرنسی کے تجزیہ کار اس کی وجہ پاکستان کے کسی معاشی اشارے میں بہتری کو قرار نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ ڈار کی واپسی کی وجہ سے فیلحال تو ڈالر کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تاہم کسی بڑی معاشی پیش رفت کے بغیر اس کمی کے رجحان کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا کرنسی مارگیٹ سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرنسی مارگیٹ اور سٹاک مارگیٹ ملک میں ہونے والی ہر پیش رفت پر رد عمل دیتی ہے اس حاق دار کیونکہ بطور وزیر خدانہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک عمومی تأثر رکھتے ہیں اس لئے کرنسی مارگیٹ نے ان کی بطور وزیر خدانہ واپسی پر اپنا رد عمل دیا ہے